کریں گے آئیسو بیریک سپن کیا ہوتی ہے اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں اور اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آئیسو بیریک سپن کو آئیسو اسپن بھی کہتے ہیں تو آئیس سمجھتے ہیں what is آئیسو بیریک سپن جیسا کہ ہم جانتے ہیں نکلیس کے اندر دو پارٹیکلز ہوتے ہیں نیوٹرون اور پروٹون جن کے ماس نیرلی ایکوال ہوتے ہیں اسپن دونوں کی برابر ہوتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں نیرلی انٹریکشن بھی ایکوال ہوتا ہے نیوٹرون نیوٹرون کے بیچ میں سٹرونگ فورس نیوٹرون پروٹون کے بیچ میں سٹرونگ فورس اور پروٹون پروٹون کے بیچ میں سٹرونگ فورس نیرلی ایکوال ہوتا ہے that means charge سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسکیٹرنگ کے ریزلٹ بھی سیم ہی ملتے ہیں اگر یہاں پر کولام ریپلسیو اینرڈی کو اگنور کر دیں تب بائنڈنگ اینرڈی بھی نیرلی سیم ہی ہوتی ہے ایک بار یہاں پر یاد رکھیں گے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دی کولام ریپلسیو اینرڈی کو یعنی کہ charge کی بات اگر نہیں کرتے ہیں تب بائنڈنگ اینرڈی بھی سیم ہوتی ہے تب یہاں پر ہائیزن ورگ نے ایک سجیسن دیا کہ ایسا مان سکتے ہیں نیوکلیس کے اندر ایک ہی پارٹیکل ہوتا ہے نیوکلیون اور اس کی دو اسٹیٹ ہیں نیوٹرون اور پروٹون نیوکلیئر انٹریکشن کے لیے کہ نیوکلیئر انٹریکشن میں اونلی نیوکلیون پارٹیسپیٹ کرتا ہے جس کی دو اسٹیٹ ہوتی ہیں نیوٹرون اور پروٹون ایسا مان کر اس نے بتایا کہ اگر ایسا ہے تو ان دونوں کی ایک انٹرنل ڈگری اوف فریڈم ہوتی ہے انٹرنل ڈگری اوف فریڈم ایک بار ریپیٹ کرونا ہائزن برگ نے سجیسن دیا کہ نیوکلیس کے اندر ایک ہی پارٹیکل ہوتا ہے نیوکلیون جس کی دو اسٹیٹ ہوتی ہیں نیوٹرون اور پروٹون ایسا اس لیے مانا کیونکہ ان دونوں کی لگ بگ سبھی پروپرٹیس ایکول ہوتی ہیں ایکسیپٹ چارج جو پروٹون پر چارج ہوتا ہے اگر اس پر چارج نہیں ہوتا تو ان دونوں کو ڈسٹیونگریز کرنا مسکل ہوتا دیو ان دونوں کی جو انٹرنل ڈگری اوف فریڈم ہوتی ہے اس کے کرسپونڈنگ ایک کوانٹم نمبر آئی ہوتا ہے جو بلکل ویہیب کرتا ہے اسپن کے جیسے اولویز ریمیمبر ان دونوں کی ایک انٹرنل ڈگری اوف فریڈم ہوتی ہے اسی کے کرسپونڈنگ ایک کوانٹم نمبر آئی ہوتا ہے جو بلکل ویہیب کرتا ہے اسپن جیسے اسی کو کہا آئیسو بیاریک اسپن آئیسو بیریک سپن یہ سپن نہیں ہوتا ہے سپن جیسا ویہب کرتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے i is equal to 1 by 2 اسی کو کہا آئیسو بیریک سپن اور اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں z direction میں ایک ہوتا ہے iz is equal to plus 1 by 2 اور دوسرا ہوتا ہے iz is equal to minus 1 by 2 اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں plus 1 by 2 اور minus 1 by 2 تو جو plus 1 by 2 ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے proton کا اور جو minus 1 by 2 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے neutron کا تو اس طریقے سے یہاں پر جو یہ آئی نیا quantum number ہے that is known as آئیسو بیریک سپن اور یہ corresponding ہوتی ہے internal degree of freedom کے اور کسی بھی نیوکلیر انٹریکشن میں آئیسو بیریک سپن کنزرب رہتی ہے اس لئے اس کا بہت بڑا importance ہے تو always remember آئیسو بیریک سپن کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں z axis پر یا z direction پر plus 1 by 2 and minus 1 by 2 proton and neutron تو ان دونوں کو ایک نیوکلیون مان کر یہ suggestion دیا گیا تھا اور اسی کو ہم کہتے ہیں آئیسو بیریک سپن thank you موسیقی موسیقی موسیقی